یقین جانئے کہ بیسویں صدی کے شروع میں اسی طرح کا اکٹ پریسگیر میں مسلم اساتذہ کا تھا ممڈن ایڈوکیشنل سوسائیٹی کے اساتذہ کا تھا جنہوں نے اپنے اجلاس میں ایک ایسی سیاسی تحریک کو جنم دیا اس سیاسی تحریک کے جنم لینے کے بعد ہمیں یہ مادر وطن جو ہے وہ نصیب ہوا میں اس لیے آج یہاں پہ حاضر ہوا ہوں کہ بیسویں صدی کے شروع میں اساتذہ کے اجتماع سے جس تحریک نے جنم لے کر ہمیں ازاد وطن لے کر دیا آج اس وطن کو جن مسائل کا سامنا ہے جو چیلنجز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ اب سڑکوں پہ نکل آئے ہیں انشاءاللہ مضبوط اور جو ترقی یافتہ پاکستان ہے اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی جانب سے آپ کی یہ جو تحریک ہے ہم اس کا اس حوالے سے بھی ساتھ دیتے ہیں کہ یہ جو تعمیز ہے کہ یہ سرکاری سیٹ اپ ہے یہ نیجی سیٹ اپ ہے میرے دوستوں میری بہنوں یہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی سازش ہے ہم نے بانیان پاکستان کے خواب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملا کر جب نسل کو میاری تعلیم دینے کا بندوبست کرنا ہے تو پھر ان ایوانوں میں بیٹھ کے ہمارے لیے آڈین ایڈس نہیں آئیں گے ہمارے لیے وان سکسی سکس نہیں آئے گا ہمارے لیے آڈین ایڈس کی شک بائیس سے لے کر اٹھائیس تک کے کالے قوانین نہیں بنائے جائیں گے پھر ہمارے تیار کردہ افراد ہمارے تیار کردہ شہری انشاءاللہ ان اساتذہ کے اسی طرح ہاتھ چومیں گے جس طرح آج فضل مولا صاحب کا اور ازر اوان صاحب کا ہاتھ چوما جا رہا ہے میں ایک بار پھر آپ سب کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اور ایک ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ تحریک یقیناً وان پوائنٹ ایجنڈا ہے لیکن ہمیں اس تحریک کا دائرہ کار تھوڑا سا وسیع کرنا ہوگا کہ وفاقی دارالحکومت پورے پاکستان کا ایک مادل بنے جا رہا ہے اور اس مادل سٹی کو ہم سرکاری اور نیچی شعبہ تعلیم مل کے بنا سکتے ہیں اس کے لیے ہماری دم درم سخنے جو ہے وہ آپ کے ساتھ سرف سے حاضر ہیں انشاءاللہ یہ ممولی کام ہے یہ آڈین ایج بہت ممولی بات ہے